جن سے ہم علاق ہوئے ہیں وہ اس وقت دنیا کی پانچی بڑی اکانومی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے وہ علاق کیوں ہوئے تھے اسی بیس پہ ہوئے تھے نا کہ وہ تو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے ہیں ہم علاق ہوگے اپنا پوری دنیا میں نام بنا دیں گے وہ جو بھی فیکٹر سے وہ ہمارا ٹھیک ہے وہ نظریہ تھا جس پہ ہم علاق ہوئے اور وہ دو قومی نظریہ ضروری بھی تھا مقصد پورا ہو گیا ابھی تک بھی نہیں ہوا اور آگے ہوتا نظر بھی نہیں آرہا نیپر کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہاں پہ قیمتیں ہیں فرق کیوں ہیں یہاں ہمارے اوپر وہ بیٹھا ہے چوکی در فوجی سارا کنٹرول ہونے کے بعد ساری سارا کچھ ہو لے نہیں تو کنٹرول جو مرضی کریں ہمیں ریلیف ملنا چاہیے جب سارا مال چھوڑی ہو تو عوام کا ریلیف کیسے ملے بہتری کہ میں کوئی مید نہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم کسی طرح امریکہ چلے جائیں پاکستان چھوڑ دیں پاکستان چھوڑ دیں پاکستان سے پیار نہیں ہے پاکستان سے پیار ہے ہاں پر ہماری آنے والی نسلوں کو طب ہی تو دیکھیں نا کتنے پر لیٹر ہے پٹرول پٹرول دو سو نفر پر لیٹر ہو چکا ہے تو اید کیسے گزرے گی گریبوں کے لیے جو ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ہے اگر ریلیف ہے امرہ کے لیے ہے بس چار پر کچھ پیسے بڑھ گئی اور پیٹرول بھی تاثر پر بڑھا چار پانچ دن پہلے یہ اسے آپ بھی کہہ لیں یہاں پھر عذاب کہلے لوگوں کو سمجھ آگے کہ بولنے کا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو ہونا وہ نہیں ہے بھائی کی قیمت کیا بتا رہے تھے یہ ہوگی ہے بھائی لاکی ہوگی یہ بھائی لاکی اس سے زیادہ ہے میرے خیال سے لوگ جہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی بھی آپ بتائیے گا کہ جہاں پہ مطلب وان ٹو فائی یا وان فیفٹی سی سی جو بائک ہے اس کی کیا قیمت ہے آپ کے وہاں پہ کوئی کچھ کرنا پڑے گا جب تک وہاں بھائی بھی نہ نکلے گی کچھ ہی نہیں ہو سکتا یہ حکمران بھائی نکلی تھی پتہ کیا ہوگیا یہ تو کرنا پڑے گا کھانا پڑے گا جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیف چینل ہیل انٹرٹینمنٹ ٹی وی جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ عید بالکل قریب ہے اور دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو جب عید یا کوئی ایسا تہوار آتا ہے تو اپنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیتا ہے آج میں موجود ہوں پاکستان کے شہر لاہور کے ایک پٹرول پمپ پہ ایک فیول سیشن پہ جہاں سے ہم پبلک سے ایک تو فیول پرائز کمپیریزن کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان پٹرول کی کیا قیمت ہے انڈیا میں کیا قیمت ہے افغانستان میں کیا قیمت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پوچھیں گے کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف ملا یا نہیں ملا عید کے حوالے سے آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر تھوڑا ساگے آجیں تاکہ کسی کو ڈیسٹرمنس نہ ہو مجھے سب سے پہل تو یہ بتائیں عید آگئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیف ملا ہے آپ کو پیٹرول کو لے کے یا کسی بھی چیز کو لے کے نہیں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر کوئی نہیں ملا کرتے کیا میں جی پیزا ڈیلیوری کرتا ہوں پیزا ٹوانٹی ون کے پیزا ڈیلیوری کرتے ہیں مجھے بتائیں عید ہے عید آگئی ہے سمجھ لے کال یا پر عید ہے تو کیا سمجھتے ہیں جو مشکل حالات ہیں حاصل پر پیٹرول کی قیمت ہے کتنے پر لیٹر ہے پیٹرول دو سو نفر پر کے لیٹر ہوتا ہے تو عید کیسے گزرے گی غریبوں کے لیے جو ہے کہ کوئی ریلیف نہیں ہے اگر ریلیف ہے عمرہ کے لیے ہے بس ٹھیک ہے تو کوئی امید نظر آتی ہے کہ نہیں کوئی امید نظر نہیں آرہی چلے آئیں مزید کسی سے بات کرتے ہیں جی آہ آہ آسف علیکم ہم بات کرنا چاہیں گے آپ کا نام کیا کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں مجھے بتائیں عید آگئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی قسم کا ریلیف تھا سورپے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی ہیں یا کم بڑی ہیں سارا ریف ان کو خود ہی ملے شریف رادران فیملی کے بہت وہ تو گورنمنٹ میں ہے نا اس کے علاوہ پیٹرول بھی ان کا ڈال دینا تاکہ لائن نا اچھا مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں پوری دنیا حاصل پر ایشیا کی بات کریں نیبر کنٹریز کی بات کریں ہیں وہاں پہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہاں پہ قیمتیں ہیں فرق کیوں ہیں یہاں ہمارے اوپر وہ بیٹھا ہے چوکی در فوجی سارا کنٹرول انہی کے پاس ساری سارا کچھ ہو نہیں تو کنٹرول جو مرضی کریں ہمیں ریلیف ملنا چاہیے جب سارا مال چوری ہو جاتا تو عوام کا ریلیف کیسے ملے چیک ہو گیا کس نے کا پیٹرول ٹیم سوگا لیٹر کتنے کا دو سو نفے کا ہے تو آپ ایک لیٹر میں کتنی دیر یہ پائک چلے آئیں مزید کیسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بات کریں گے سر آپ کا نام سب سے پہل تو یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے یہ لگایا اپنی سیفٹی کے لیے مجھے بتائیں عید آگئی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی کمی کوئی نظر آئی ہے کوئی گور میڈ کی در سے ریلیف کتنے بی لیٹر ہے پیٹرول دو سو نفیر بی لیٹر ہے ٹھیک ہو گیا آئے مزید کیسے اچھا اید کیسے ملک کیا امید ہے دوسری چیزوں میں کوئی کمی آئے گی قیمتوں میں لگتا تو نہیں ہے کیوں کوئی مہنگا یہ آئی ایم ایف کے فیصلے سے کیوں کار رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کا کنٹری ہے جب شود شود جب ہو گئے گا ہے ٹھیک ہو گیا پیسے تو ہم پاکستان کا مطلب کیا ہے اب دیکھو یہ چاند دیکھنے والے کیا ضرورت کی چاریس لاکھ لگانے کی ہاں ایک خود کالے سعودیہ رکھیں خون دے لے دینے پیسے بچ جاتے میں ہی سعودیہ کے ساتھ ہی اید ہوگی ہوگی اگر ان کو پیسے لے جائیں گے اپنے اچھا ایک چیز میں نوٹ کیا یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں بائک پہ لیکن انکل نے یہ جن سے پراپر ہیلمٹ بھی پہنے ہیں وہ یہ اپنی سیفٹی کے لیے بھی رکھا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے اللہ بہت شکریہ انکل جی لیکن ٹریپل سواری کیا ٹریپل سواری آپ کر رہے ہیں جو کہ غلط ہے اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ سنائیں کیا بھی پارٹ پیٹرول ڈلوالی ہے ماشاءاللہ آپ آگیا آپ نے موقع دے دیا ہمیں بات کرنے کا ہم تو چاہتے ہیں لوگوں سے بات کی جائیں مجھے بتائیں گورمنٹ کی طرف سے کوئی پٹرول کی قیمتوں میں کمی مذہب کی عید کا کوئی تحفہ ای دی دی ہو دیکھیں گورمنٹ نے نا میری بات سنیں آپ اور سمجھیں اچھا ابھی یہاں پہ آپ کی عمر کتنی ہے تئیس چوبیس سال پچیس سال پچیس سال ٹھیک ہے آپ پچیس سال عمر ہے پچیس سال ہور گزاریں گے آپ کے عمر ہو جائے گی کتنی پچاس سال جی آپ کے چار بچے ہیں جی آپ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے آپ کے بچوں کے پچھے سے آپ کے بچوں کے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے بچوں کے پاس کیا ہوگا یہی اگر آپ امریکہ چلے جائیں ساڑ سال کے بندے کی سوشل سکیورٹی انکم کتنی ہے بارہ ہزار ٹھیک ہے پٹرول کتنا وہاں پہ سستہ آپ امریکہ کیوں جا رہے ہیں یہ ساتھ نیبر کنٹری انڈیا میں میں بہت سستہ کیوں کیوں کہ وہ بیسکلی وہاں پہ بقاعدہ پلانٹ لگاتے ہیں اگر ہم جائے پلانٹ ہاں جی وہ پاکستان میں کیا لگایا بھی نہیں لگایا اچھا انڈیا میں بھی پٹرول اپنا نہیں ہے ملکہ پاکستان میں اپنا ہے سچنا انڈیا میں لیکن وہ جون سے ہیں وہ رشیہ سے لیتے ہیں ایران سے لیتے ہیں اپنی پبلی کو ریلیو دیتے ہیں اور ادھر کیا ریلیو دیتے ہیں ابھی اس نے بجلی چارل پہ یونین مہنگی کیا دیکھا دو تین دن پہلے داثر پیپلڑنگا کر دیا تو یہاں پہ آپ کو رہتے ہوئے کوئی فائد اب میری بھائی سنیں گور بات یہاں پہ اگر آپ کسی بندے کو رینڈم پکرے اسے پوچھیں بھائی آپ کیا کام کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ ہی بتا دیں میں بیسکلی میرا بھڑا بھائی بھائی رہتے ہیں آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ کو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے آپ کو بھی کرنا چاہیے میرا بھڑا بھائی بھائی ہوتا ہے اس نے مجھے کہا میں تمہیں ساری زندگی کھلاؤں گا تم نے بہتر چیز ہے میرے بھائی نے میری ابھی ریسنلی شادی کروایا چھبیس فروری کو میری شادی ہویا ریسنلی وہ ساری میرے بھائی نے ایک شادی پر کتنے پیسے لگ جاتے ہیں ایوریش فائدی پر لاکھ لگا مجھے بتائیں کیا فرق کیا ہے مطلب پاکستان میں افغانستان میں انڈیا میں کہ وہ لوگ آگے جا رہے ہیں ہم لوگ بیچے آ رہے ہیں کیا اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں ہم اگری کرتے ہیں یہ جونسا نا یہ سب سے پہلی بات یہ جونسا جہالت جونسی ہے ایڈوکیشن کی کمی یہاں پہ پڑے لکھے کتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ کی پتا چلے گا یہ ڈیسن فیملی ہے ٹھیک ہو گیا ایسے نہیں پتا چلے گا اگر آپ میرے پاس بھائی کہنا میرے پاس گاڑیوں آپ میرے سے آ کے پوچھیں جی آپ کیا کام کرتے ہیں ایک بندے کی تنخواہ ہونا پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کسی کی تنخواہ دس لاکھ نہیں دس لاکھ تو بہت مشکل ہے پانچ لاکھ شاید کچھ گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہوں اثر وائز تو پانچ لاکھ اوپر کی بھی تو کمائی ڈالو نا بیس ہزار بھائی اوپر کی کمائی ٹھیک ہے تو اب وہ کام کیا تر رہے ہیں سے دنیا سے انوکھا ہمیں بھی بتائیں نا ہم بھی کریں ہاں بلکل یہی چیز ہے مطلب مقصد یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے یہاں تو ان کے والد ہیں جو ان سے گورنمنٹ افسر ہیں یا وہ قطر میں آیا یا قویت قویت میں ہیں ان کے والد صاحب تو وہ ان کے پاس گاڑی ہیں ٹھیک ہوگی میرے والد صاحب ماشاءاللہ آرکیٹیکٹ ہے اتنے سال انہوں نے دبائی گزارے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات جن کی حلال کی کمائی ہے ان کے پاس گاڑیاں اتنی جلدی نہیں آتی گاڑیاں جلدی نہیں آتی جانے وہ ایک لیدہ میٹر ہے لیکن بہتری کی کوئی میت نظر آتی ہے بہتری کے میں کوئی میت نہیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہم کسی طرح امریکہ چلے جائیں پاکستان جھوڑ دیں پاکستان جھوڑ دیں پاکستان سے پیار نہیں ہے پاکستان سے پیار ہے ہاں پر ہماری آنے والی نسلوں کو تب بھی دیکھیں نا انہیں بھی بچانا انہیں بھی بچانا اب آپ کو دوسری بات نہیں اچھا ایک اور چیز ہے کہ ہم نے پاکستان لیا کس لیے تھا کہ بھئی ہم اپنی نسلوں کو بچائیں آج ہم پاکستان سے جا رہے ہیں کہ اپنی نسلوں کو بچائیں کیوں کہ ہم انہوں نے ازادی لی تھی ہم ازادی کے ساتھ زندگی گزارے ٹھیک ہے انہوں نے امریکہ سے زادی لی انگریزوں سے زادی لی جا کہ یہ کار تو انگریزوں کی گلامی رہے ہیں بس انڈیا سے لگ ہوگی باقی کار گلامی رہے ہیں حالانکہ ان کے اندر ہوتے ہیں یہ بہت ہوشی ہوتے ہیں ان کو بھی بارہ بارہ دار ان کا ملتی ہے پان پانسو ملتا نا ڈالر ہوگیا یعنی انڈیا والے بہتر ہیں کافی آتا ہے بہت ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ہیں امریکہ والے بھی بہت اچھے ہیں میں بھی تھوڑے بہتر ہوگی ماشاءاللہ یہ پاکستان اچھا ہے پاکستان سے محبت بھی ہے لیکن جو یہاں پیشن پالیسی ہے جسی سے گورنمنٹ چل رہی ہے وہ تھوڑا سا پریشانی والی بات آپ بہت شکریہ آئیے مزید کسی سے بات کریں بہت شکریہ آپ نے اتنا وقت دیا اپنا کوئی مسئلہ نہیں آئیے اسلام علیکم بات کریں گے اسلام علیکم جی کیا نام ہے ریحان بھائی پٹرول ڈلوانے آئے بائک میں کتنے کا سو روے گا سو روے گا کتنے پر لیٹر ہے پتا ہے آج دو سو نبی تو سو کا کتنا ٹلے گا لیکن کیا سمجھتے ہو عید آگئی ہے کوئی ریلیف ملنا چاہیے تھا یا نہیں ان سے امید نہیں چلے آئے آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان آپ کا نام بھائی عید آگئی ہے پٹرول کی قیمتوں میں کوئی کمی یا بڑھا ہے پٹرول بڑھ نہیں اچھا کوئی بہتری کی امید نہیں ہے بہتری ہوئی نہیں ساگزی ساری زندگی نہیں ہوتا چلے آئے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں نوٹ کر رہا ہوں جس سے بھی بات کر رہے ہیں وہ بلکل ریلیکس نہیں ہے کہ یہ پٹرول کی قیمت ہے بڑھنی بڑھنی ہے ان میں کوئی کمی تو آنی نہیں ہے بلکہ آپ آتی ہو چکے ہیں پاکستان کی پاکستان کی پبلک خاص طور پر اسلام علیکم کیسے ہیں انگل جی مجھے یہ بتائیں عید میں بھی ٹھیک تھا عید آگئی ہے اور کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کوفہ کوئی ایدی کوئی پٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہو ایسا تو کچھ نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہے آپ کی نالج میں ہے تو بتا دیں ہمیں تو نہیں پتا آج 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 اگر نیبر کنٹری کوئی دیکھ لیں یہاں پہ اور وہاں پہ فرق ہے دیکھیں بعد یہ کہ اب جب جو سپورٹر ہیں عمران خان کے ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں وہ بہت اچھا اماندھر آدمی ہے اور جو سپورٹر بہتر ہے جس کے مون کے جس کے بھی ہے ہر بندہ وہ اسی کے گھنک آتا ہے کتنے کا پٹرول ڈلوانا جا رہے ہیں کتنے پیسے بھی آج سب دے رہے کتنے پیسے نہیں ہیں ایک سر میں کا پٹرول ڈلوانا رہے آپ تصدیل کر لیں آپ نے یہ تو ایک لیٹر ڈالے گا سر میں بنے گا کیا کچھ پی نہیں بنے گا سر میں دو سکتے ہیں دو سو کا پٹرول ڈالوانا رہے ہیں کیا کریں سر میں کوئی بہتری کی ایسا ہی کلارہ ہوتا ہے وہاں کوئی کچھ کرنا پڑے گا جب تک وہاں باہر بھی نکلے گی کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو کرنا پڑے گا کھانا پڑے گا گنڈے کھانے پڑے گا کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا مطلب ایڈوکیشن کے ثروہ ایڈوکیشن کے ثروہ بھی تو چینج ہوئی نہیں سکتا سر ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا انقلاب ہی آیا تو پھر ہی ہے یہ آپ کی اپنی نا لیکن میں تو کہتا ہوں ایڈوکیشن کے ثروہ چینج ہوئی نہیں سکتا سر میں کہتا ہوں سر زندگی بھی آپ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم سب باہر دنہ نکلیں گے ان کو ہم ریجیک نہیں نہ کریں گے عمران خان کو اور نواز شریف کو نہیں اچھا عمران خان کو بھی ریجیک نواز شریف سر یہ سارے چورے ہیں یہ سارے چورے ہیں نہیں نہیں پھر گورورمنٹ کون چلائے گا سر گورورمنٹ کون چلائے گا اسلام علیکم آپ کا نام محمد حنان کیا کرتے ہیں حنان بھائی پیچر پیچر ہیں زبردست کیا پڑھاتے ہیں انگلیش پڑھاتے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے مل کے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں پیجلی کی قیمتیں پڑھتی جا رہی ہیں ایسے ٹیچر کیا کہنا چاہیں گے یہ ہمارا ماشرطی مسئلہ ہے پچھلے پچھتر سال سے جو ہماری تاریخ رہی ہے سیاسی اور جو ہمارے معاملات رہے ہیں اب تک کہ تو اس تحقام تو آئے نہیں سکا اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں ہماری ایکانومک پولیسیز ہو سکتی ہیں ہمارے جو ہے پولیٹیکل کیاوس ہو سکتی ہے بردست اس طرح کہ یہ ایک معاملات ہیں جو دیمہ کی طرح چاٹ گئے ہیں اس ملک کو اور اس میں جو سب سے زیادہ دکھ کی اور فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اساس بھی نہیں ہے اساس پولیٹیشنز میں یا حکمرانوں میں یا ہم میں پبلک میں اوورال ہی نہیں ہے نہیں پبلک غریب کو تو روٹی چاہیے پبلک اس وقت قصور وہ آ رہا ہے یا اس وقت ذمہ دار ہے جب آپ اسے وہ فیسیلیٹیز دیں اور وہ اسے اویل نہ کرے ٹھیک ہو گیا پبلک کو تو ہاں پبلک کو تو فیسیلیٹی نہیں دی جاتی تو پبلک اس طرح ذمہ دار ہے پبلک تو وہ غربت اور اس کی چکی میں پسٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے عید کا دن آ گیا اور آپ نے بولا پچھتر سال سے یہ ہمارا ایک معاشی سوشل ایشو ہے یہ سوشل ایشو کو حل کیسے کیا جا اور پچھتر سال پہلے جہاں جن سے ہم علاق ہوئے تھے آج وہ کدھر ہیں پیٹرول کی قیمتیں وہاں پہ کیا ہیں آٹے کی قیمت وہاں پہ کیا ہے بجلی کی قیمت وہاں پہ کیا ہے اور ہمارے ایدھر کیا ہے جن سے ہم علاق ہوئے ہیں وہ اس وقت دنیا کی پانچی بڑی ایکانومی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا کمپیاریزن بنتا ہی نہیں ہے جو علاق کیوں ہوئے تھے اسی بیس پہ ہوئے تھے نا کہ بھائی وہ تو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے ہم علاق ہوگئے اپنا پوری دنیا میں نام بنا دیں گے وہ جو بھی فیکٹر سے وہ ہمارا ٹھیک ہے وہ نظریہ تھا جس پہ ہم علاق ہوئے ٹھیک ہے اور وہ دو قومی نظریہ ضروری بھی تھا لیکن علاق ہونے کے بعد جو کچھ ہوئے وہ مناسب نہیں مقصد پورا ہو گیا ابھی تک بھی نہیں ہوا اور آگے ہوتا نظر بھی نہیں آرہا نظر بھی ایسے ٹیچر کیا کہنا چاہیں گے اگر لیٹ پورز میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی پاکستان کے جو ایشوز ہیں مہنگائی ہو گئی جتنے بھی سوشل ایشوز ہیں ان کا حل کیا ہے یا آپ حل بتائیں گے ایڈوکیشن اویرنیس یا کچھ اور انکلاب ٹائپ ہمارے جو سات پرسنٹ کی الیٹ ہے نا جو اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے وہ جس شکل میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اسے اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا چاہے وہ پولیٹکس میں ہے چاہے وہ دیموکریسی میں ہے چاہے وہ جس میں بھی ہے جس بھی ریفارم میں بیٹھی ہوئی ہے جو بیٹھ ہیں انہیں پتا ہے اگر اپنے آپ کو ریفارم کریں گے اپنے ذین اور ذہنیت کو بدلیں گے تو تاب بھی اس ملکہ کچھ بہتر حال نکل سکتا ورنہ ایسے ہی چلتا رہے گا اللہ خیر کرے گا رب سے تمہیں امید آئی ہے آخر میں لیکن جو ہے وہ خوشی شکون کو کرنی چاہیے کہ وہ یہ چیز کو ریفارم کریں بہت شکریہ اور دیکھیں ہر چیز کی قیمتیں پڑ رہی ہیں دیکھیں پھر بھی ایک خوشی کسی بھی پاکستانی سے بات کر کہ یہ ہوتی ہے کہ بڑے احسن طریقے سے بڑے بہترین طریقے سے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ امید بہتری کی رکھنی چاہیے اس بھائی کی قیمت کیا ہے آج کل بھائی کی قیمت تو جو ہے وہ ایسی ہے جس نے لے لی ہے کوئی دو سال پہ دیکھائیں اچھا پندرہ سو کا لگتا ہے عید کے لیے پھل تیاری کر رہے ہیں پتہ نہیں پا میں ملے گا بھی یہ نہیں ملے گا چلے اچھا بھائی کی قیمت کیا بتا رہے تھے یہ ہوگی ہے اس سے زیادہ میرے خیال سے لیکن چلے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں شکریہ بردر اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں ملک صاحب میں بزنس بھی کرتا ہوں اور میرا یوٹیوب پر چینل بھی ہے بزنس کیا کر رہے ہیں بزنس آن لائن کام ہے بوکس کا ٹھیک ہو گیا اور یوٹیوب پر کیا کنٹنٹ بناتے ہیں یوٹیوب پر میں بزنس کے ویڈیوز بناتا ہوں بزنس کی آئیڈیاز دیتے ہیں آئیڈیاز دیتا ہوں شاپ پہ جاتا ہوں جیسے لیڈیز برینڈ ان کے برینڈ کو پرموٹ کرتا ہوں آپ اپنا بزنس کیسا جال رہا ہے دوسروں کو آئیڈیاز دیتے ہیں میرا الحمدللہ سیٹ اپ بہت اچھا ہے زبردست ہو گیا اچھا جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے پیٹرول اید آگئی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئی ہے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ایدی ملی ہو بائک کی قیمتوں میں کمی آگئی ہے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کی کیا قیمت ہے انڈیا میں پیٹرول کی کیا قیمت ہے پاکستان میں کیا قیمت ہے پیٹرول کی 290 290 290 290 ٹھیک ہے اور اب یہ بڑی ہے 3-4 دن پہلے تاثر پہ بڑھئی ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں قیمت بڑھ رہی ہے بس اکنومکلی آپ کو پتا ہے ملک میں جب بھی اپسین ڈاؤن آتے ہیں یا انٹرنیشنل مارکی میں جب بھی اپسین ڈاؤن آتے ہیں تو اس کا اٹومیٹیکلی جو ہے افیکٹ پڑھتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں ڈیفینیٹلی پڑھتی ہے میں آپ کو پڑھتا ہے ملک میں ہمارک پڑھتا ہے اچھیک ہے یہ پڑھتی کیا کیمت ہے یہ تو بہت مہنگی ہو گئی ہے کتنے کی یہ تو پرانی ہے آپ کو پڑھتا ہے 250 کے بھی اپنے حال اوپر ہو گیا ڈائی لاکی ایہ اچھا آپ لوگ جہاں سے دیکھ رہے ہیں اپنی بھی آپ بتائیے گا کہ جہاں پہ ملکہ 125 یا 150 سی سی جو پڑھتی ہے اس کی کیا قیمت ہے آپ کے وہاں پہ چاہے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سے پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو بتائیے کہ کیا یہ بھائی نے قیمت ٹھیک بتائی ہے کوئی بہتری کمید ملک قیمتیں کم ہو جائے کوئی ملک یہاں پہ سکیبلٹی آجے میں تھوڑا سا سائٹی کو اس طرح دیکھتا ہوں کیونکہ میں سوشل سائنس کا سٹوڈنٹ بھی ہوں بتائیں ضرور تو میں امفیل بھی کر رہا ہوں ساتھ میں اس طرح دیکھتا ہوں اس کو کہ انسان کو نا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ یہ کر دے فلانا یہ کر دے ایکول آپ کا سکا بھائی کچھ کر دے ٹھیک ہے نیور اٹس آل آن گیور آپ نے کرنا جو کرنا آپ نے کرنا جو کرنا آپ نے کرنا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے حالات خود بدلنے ہیں گورنمنٹ میں دیکھیں نا ابھی جب ڈیر سو رویہ پٹرول تھا ٹھیک ہے تب تو بری چیخیں نہیں کری تھی آپ بھی یہ کہہ رہے تھے پٹرول دیا تھا مہنگ ہے آپ تین سو بات کو بول دیا تھا مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آرہا نہیں نہیں لوگ بڑا بکاہتہ پروٹیسٹ کرتے نظر آرہے ہیں کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں آئے یو کن ای چنگ نیور کمپیٹسن ٹو اگر ڈیر سو والا جو ٹائم تھا اس ٹائم جتنا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ شور تھا میرا خیال ہے تین سو میں اتنا زیادہ نہیں ابھی ہے شاید آپ کے کورڈی گورنی تو اس کا مذہب ہے اویرنس نہیں لوگوں میں اویرنس نہیں لوگ یا لوگ میرے حال سے بول بول کے تھاکے ہیں آپ لوگ بول نہیں چاہتے لوگوں کو سمجھ آگے کہ بولنے کا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو ہونا وہ نہیں ہے تو ایسے تو پھر مزید مشکلات آتی جائیں جو لوگ مشکلات پیدا کر رہے ہیں چاہے گورنمنٹ ہے یا جو بھی ہیں تو وہ کہیں کہ پبلک تو خموش ہوگی ہے ساری پبلک تو خموش ہی ہوتی کچھ بولتی ہے کچھ خموش ہو جاتی ہے اصلا میں لوگ اتنے ٹربل ہیں نا اپنے انکم کے حوالے سے کیونکہ فنانشلی ہر بندہ کرایسز میں کہیں نہ کہیں تو جاہی رہے ہیں نیچے کوئی اکہ دھوکہ جو اوپر جاہ رہے ہیں مجورٹی میں لوگ نیچے ہی جاہ رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ازاد کرنا جاہ رہے ہیں ان کا فوکس اس طرف ہے بجائے کہ وہ اب ایک بندہ دیاری باز ہے مجھے دیاری باز سے مراد سوری میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ آگر دیاری لگاتا ہے وہ اپنی دیاری ضائع کر کے وہ سڑک پہ سارے دن کھڑا ہوگا بتائیں مجھے اس کو کیا فائدہ ملے گا اس کے بعد اسے ملک یہ ہے کہ فائدہ تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کی دیاری جونسی ہے وہ گھر بچوں کے لیے جو کھانا لے کے جانا چاہتا ہے بجلی کے پیل وہ سارے پرشانی میں اس لیے وہ بندہ بھی نہیں چاہ رہا کہ ملے گا کوئی ٹرس کروں چینج کیسے آئے گا چینج اس طرح آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو جہاں پر آپ ایک کام کرے وہاں پر ملٹی کام کریں اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے میں اپنی ہی بات کروں آپ بیزنس بھی کر رہے ہیں یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں اور بھی کچھ کر رہے ہیں بلکل بلکل الحمدللہ اس کے علاوہ بھی کام کر رہا ہوں اگر آپ وقت کے ساتھ نہیں چلیں گے اگر آپ وقت کے ساتھ کمپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا کوئی بازو بگر کے نہیں لے کے جائے گا اچھا رہے ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کل عید ہے ملہب انونس ہو گیا ہے اور یہاں اگر کیمرمن دکھائیں مارکٹ میں کوئی رش اس طریقے سے نظر نہیں آرہا ملہب اچاند رات کو تو بڑا رش ہوتا ہے یہ مارکٹ تھوڑی خالی خالی نہیں لگ رہی ہے یا پہلے شاپنگ کر گئے ہیں اس کی ایک لوجک تو یہ ہے ابھی لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ چاند نظر آئے گا اب راش ہوگا اب راش ہوگا ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے آپ لوگ گھرنے کے بعد یہاں پہ ایک بار در نظر دو رہے گا آپ کو ٹھیک ہے فرق نظر آئے گا ایک لوجک تو یہ ہے دوسری لوجک یہ ہے کہ شاید کس بار لوگ کچھ پیننیشلی زیادہ گرے میں ہیں یہ بھی ایک لوجک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے چلیں جی اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم انکل جی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک چاہ نام کیا آپ کا فیاض حسین انکل جی بتائیے کہ پیٹرول کی قیمتیں یہ بائی کی قیمتیں یہ کیوں بڑھ رہی ہیں دن با دن آپ کا تو اتنا ملپ ایج ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا تجربہ آپ کا کہتا ہے اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے اچھا جی کوئی ایسا حکمران نہیں آتا جو بھی کنٹرول کرے اپنی جیبیں بڑھ کر جا رہے ہیں ٹھیک ہے دکان کا ہر دکان والے کا اپنا ریٹ ہے وہ 300 والے چیز کا 5000 مانگ رہے ہیں ایک بیسک سوال جو میں آلماس ہر ویڈیو میں اور ہر جسے بھی بات کرتا سے پوئیتا ہوں کہ یہ بتائیں 1947 میں ہم الگ ہوگے ٹھیک ہے انڈیا سے لگ ہوگے آج وہ کیسے آگے چلے گے آج انہوں نے کیسے کنٹرول کر لیا حکومت میں اپنے کنٹرول ہے بنگلہ دیش پاس میں ہم سے جدہ ہوگا بنگلہ دیش ہم سے چینہ جو پوری دنیا پہ چھایا ان کا جو سدر ہے سیکل پر کہتے آتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور ہمارے جو سدر ہیں ہمارے جہازوں پہ جو لندن کیا سمجھتے ہیں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ سربائی یہ مگائی کی ہے اس لیے کہ قریب ہمارے طرف جاننا ہو اپنی روزی میں پورا رہے چیک ہو گیا کہ اتنا کسی کے پاس چیمینی اپنی جواری کمائے گا کے وقت زیادہ کرے گا آج پیٹرول کی قیمت یہاں تین سو روی یعنی دو سو نبی کے راؤن باؤٹ ہے اور دوسرے ایشیا کے کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ پیٹرول کی قیمت آلموست کم ہے یہاں پاکستان کیا ریزن ہے کوئی قانون نہیں کوئی جازب کوئی مار رہا کچھ بھی کوئی مار رہا کوئی ہمارے ملک کا نظام کچھ بھی نہیں چاہے کسی سینئر سے بات کریں کسی یوت سے بات کریں یا کسی سے بھی بات کریں موسیلی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نظام نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ نظام نہیں ہے نظام میں کہتا ہوں نظام ہے لیکن اس کے امپلیمنٹ نہیں میں نے آپ کو دیکھے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ خود پہلے اپنا اون پرسنل دور پر چینج لے کچھ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا آپ جب سوسائیٹی کو سمجھ نہیں جب آپ آپ کو پتہ نہیں آپ آپ کسی رائٹس کے بارے نظام بند بھائی 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 اگر پتہ چال جی اور اس کے اوپر ہم بات کریں مجھے پتہ میرے 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 بیسک رائٹس کے ہیں اس کے اوپر میں بات کروں گا تو اس کے اوپر بیشو آجے کہ گورنمنٹ کو یہ کر دینا چاہیے ہمیں بھی سب سے پہلے پاکستان کے لئے کام کرنا لیکن ساتھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہمارے جو ادارے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ ہمارے لئے کچھ بہتر کریں ہم بھی پاکستانی ہیں دنیا یہ دیکھیں پاکستان میں بھی بہتری آرہی ہے یہ میری پرسنل اپنی تھی آپ میں سے اگری اور ڈس اگری کر سکتا ہے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ تھوڑا سائیس کو دیکھیں کہ ہم بجائے کسی کو برا بھلا کہنے کہ سوسائیٹی کا ایک کشیو ہے شاید میں اس لئے کسی کو جلدی بلیم کر رہے ہیں اس بندے نے میرے ساتھ کر دی جو سب بیکار کی چیزیں ہیں ہم یہ کہ پاکستان پیچھے وہ امریکہ کی وجہ سے انڈیا کی وجہ سب بیکار کی چیزیں ہیں بندے کو پرسنل دور پر اپنا انٹرنل ہیومن سمجھ چاہیے انڈویجو ہے جو بھی کہتا ہوں میں الحمدل اللہ پاکستان الحمدل اللہ اللہ کا بلا کرم ہے بس کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سوشل ایفیکٹ کرتی ہیں اور وہ ہمیں ان کی اپینین آگر انہیں لگتا کہ یہ اچھے طریقے سے لائف گزار پاکستان میں بہت اچھی بات ہے میں کہ ایسی تو ہر کیونی چاہیے لیکن صرف سوچ نہیں پاکستان میں یہ تھی آج کی ویڈیو کمینٹ میں بتائیے گا یہ بھائی کی بات ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لی پیس آؤ اللہ حافظ